بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو گزرتے دن کے ساتھ چین اور انڈیا کے درمیان معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں ابھی دیکھیں چین نے بھارت کو کتنا بڑا سبت سکھا دیا ہے چینیز فوجی انتائی خطناک ہتھیار لے کر تین سو بھارتی فوجیوں کو مارنے کے لیے آ چکا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی فوجیوں کی ہتھیار سے چیخیں نکل گئیں بھارتی میڈیا نے اس بات پر یقین کر لیا ہے کہ تین سو سے زیادہ بھارتی فوجیوں کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ جب چینی ڈیفینس منسٹر اور راج ناز سنگھ کی آپس میں میٹنگ ہوئی تھی تب چینی ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ آپ جو پچاس ہزار فوجی لے کر آ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے ہم نے ان کو مار دینا ہے اس لیے لیڈاک کے اندر اور ایل او سی کے اندر اپنے فوجیوں کی تدار کو کم کریں بلکہ علاقے جل سے جل خالی کر دیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے بھارت کو دوخہ دے دیا ہے اور چین کے آگے کر دیا ہے اور اب چین بھارت کے تمام طرح علاقوں پر قبضے کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ کا بھارت کو چین سے جوتے پروانے کا ایک نیا اہم پلانگ تیار ہو چکا ہے دولر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میری فوج میرے خلاف ہے یعنی کہ میں حکومت تو کر رہا ہوں لیکن میری جو آرمی ہے وہ میری بھارت کو تسلیم نہیں کرتی ہے چین بھارت کی تھکائی کریں بھارت ہماری شرائط مانے پھر ہم مدد کریں گے یعنی کہ اب امریکہ بھارت کو بلیک میل کرنے کے لیے جا رہا ہے دولر ٹرمپ نے اب بھارت کے آگے بھی تمام طرح شرائط رکھ دی ہیں کہ اگر آپ ہماری یہ شرائط نہیں مانے گے تو ہم نے آپ کی مدد نہیں کرنی ہے جبکہ آج امریکہ کی وجہ سے بھارت اور چین کے درمیان معاملات حد سے زیادہ خراب ہیں لیکن اتنی سنگین صورتحال کے دوران امریکہ بھارت سے کہتا ہے کہ آپ ہماری شرائط مانیں تب ہم آپ کی مدد کریں گے اور ساتھ ساتھ دولر ٹرمپ ایک نیا بہانہ رکھ رہا ہے کہ میری آرمی میری باپ کو تسلیم نہیں کرتی تو میں آپ کی مدد کیسے کروں ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت چینہ اور بھارت کے درمیان جو پنتالیس سالہ معادلہ تھا وہ بلکل ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس معادلے کے دوران کچھ ایسے دستہات بھی کیے گئے تھے کہ دونوں ملکوں کی آرمی ایک دوسرے پر ایک گولی بیفار نہیں کرے گی چین اور انڈیا کے درمیان پچھلے جتنے بھی معاملات خراب ہوئے اس میں دونوں آرمی کے نوجوانوں نے ایک دوسرے کو ہتھپائی کے ذریعے سے جواب دیا یعنی کہ ایک دوسرے پر گولی فائر نہیں کی لیکن چینہ اور بھارت کے فوجیوں نے ایک دوسرے پر فیرنگ کر دی ہے لندہ میدان جنگ بننے کیلئے جا رہا ہے چینہ نے اپنے میزار سسٹم لندہ کے اندر تینداد کر دیے ہیں چینہ وہ نہیں ہے کہ بھارت کی طرح اپنے فوجیوں میں اضافہ کریں اسلہ اور بارود لے کر آئے لیکن جواب نہ دیں چینہ کی طرف سے بھی فائرنگ کی جا رہی ہے اور بھارت کی طرف سے بھی چینہ نے پہلے کہا تھا کہ اگر بھارت کی طرف سے ایک گولی بھی فائرنگ کی جائے گی تو ہم بھارت کو ایسا نشانہ بنائیں گے کہ وہ خطے سے ختم ہو جائے گا اب صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ بھارت کے تین سو فوجیوں کی جانت کو خطرہ ہے جو ایل او سی پر سب سے آگے کھڑے ہو کر چین کا مقابلہ کر رہے ہیں یاد رہے کہ بھارتی فوجیوں کے اندر اسلیفوں کا معاملہ شروع ہو چکا ہے یعنی کہ وہ چین کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ مودی سرکار کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری آرمی سے فارق کر دو ہم نے یہ نوکریہ نہیں کرنی ہیں لیکن مودی سرکار ان کو مسلسل دباؤ کا شکار کر رہے ہیں اگر اسی طرح سے تمام تر اہلکار نوکریہ چھوٹت رہے تو مودی کی آرمی تو بلکل خالی آتھ ہو کر بیٹھ جائے گی اور کوئی بھی ملک آئے گا اور بھارت پر قبضہ کر لے گا سورتیار اتنی زندہ خراب ہو گئی ہے کہ مودی سرکار کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کریں رائنہ سنگ مودی کو سپورٹ کر تو یہ تمام تر ممالک کا وزٹ کر رہے ہیں وہ ایران بھی گئے ہیں اور ایران سے بھی مدد کی اپیل کی ہے ایران سیل لینڈ پر ہو گیا ہے ایران نے کہا کہ ہم پاکستان اور چین کے خلاف کیسے کروائی کریں چین نے چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کیا ہے ہمارے ساتھ اسلح بارود دے رہا ہے پاکستان نے ہمیں اپنے بلک میں شامل کیا ہے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے صاف انکار کر دیا ہے بھارت کی مدد کرنے کے لیے اور روس تو پہلے ہی بھارت کو چھوڑ کر چین کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے جبکہ بھارت آرمی کا ساڑھ فیصد انسان روس پر تھا کیونکہ روس سے تمام تر اسلح بارود بھارت لے کر باقی ممالک کے خلاف استعمال کرتا تھا لیکن روس نے تمام تر معاہدے خطب کر دیا ہے اور چین کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے کیوں ہاتھ ملایا ہے کیونکہ پتا چل گیا ہے ان کو کہ چین دنیا کا سپر پاور ملک بننے کیلئے جا رہا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی فوجی اس وقت چیخیں نکال رہے ہیں بھارتی میڈیا بار بار چلا رہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں دوخہ دے دیا اینڈی ٹی وی اس بات کا انکشاف کر چکا ہے کہ امریکہ پر یقین کر کے ہم نے بے وکوفی کی ہے امریکہ نے ہمیں چین کے آگے دھکیلا اور اب چین سے دوستی کی خواہش رکھتا ہے امریکہ کے بحری بیڑے ہمارے سمندروں میں آئے چین کی خلاف کاروائی کی خواہش رکھتے رہے لیکن اب جب صورتیال حد سے زیادہ خراب ہو گئی تو امریکہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے کہ ہماری شرائط کو مانو ورنہ ہم نے سیر لینڈ پر ہو جانا ہے امریکہ نے بھارت کے آگے یہ موقع فرق دیا ہے کہ تمام طرح اصلہ اور بارود ہم سے خریدا جائے جیسے اپاچی ہیلیکپٹر کی آپ نے تینوں کھپیں ہم سے خریدی ہیں اسی طرح تمام طرح اصلہ بارود ہم سے خریدیں انویسمنٹ بھی ہمارے ساتھ کریں تمام طرح پروجیکٹ ہمارے ساتھ سینگ کریں یعنی کہ بھارت امریکہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتا کیونکہ اب بھارت نے روس کے ساتھ پھر معایدے سینگ کرنے کے لئے انویسمنٹ کرنے کا کہا ہے اور راج نارسنگ نے ایران کا دورہ کیا ہے اور ایران کے پرائنگ مشنر سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کریں کیونکہ بھارت خطے میں اکیلہ ہوتا جا رہا ہے تمام طرح ممالک تو چین اور پاکستان کے ساتھ سرمیکاری کر رہے ہیں بھارت خطے میں اکیلہ رہ گیا ہے اور امریکہ کے کہنے پر بھارت نے اپنا کافی نقصان کر لیا ہے اب تمام ترشیرات دونرڈ ٹرمپ نے رکھ دی ہیں اور بھارت تمام ترشیرات بھی نہیں مان سکتا یعنی کہ موت کے موہ کے آگے ڈھکیل کر امریکہ سے ایرلینڈ پر ہو گیا ہے صورتیار اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ بھارت کے تین سو فوجیوں کی جانے اب خطرے میں پار چکی ہیں اور بھارتی میڈے نے اس بات کو تصنیم کر لیا ہے یعنی کہ چینی ڈیفنس منسٹر نے جو کہا تھا انہوں نے کر دکھایا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ایک دو دن کے اندر ایک زبردست حملہ کیا جائے گا چین کی طرف سے اور بھارتی فوجیوں کو جہنم وصل کر دیا جائے گا بھارتی فوجیز یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے وہ بار بار اسطیفے دے رہی ہیں لیکن مودی سرکار ان کے اسطیفوں کو قبول نہیں کر رہے بھارت انڈیا کے درمیان پنجتالیس سالہ معایدہ ٹوٹ چکا ہے فیرنگ کا تبادلہ دونوں طرف سے جاری ہے اور لداخ میدان جنگ بڑھنے کے لیے جا رہا ہے بھارت سب سے پہلے تو یہی کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی حال نکالا جائے میٹنگ کے ذریعے سے معاملات کو تیع کیا جائے اگر پھر بھی کوئی راستہ نہیں نکلتا تو پھر لازمی سی بات ہے بھارت نے اپنے باقی علاقے بچانے کے لیے چین کو آگے سے موتوٹ جواب دینے کی کوشش کرنی ہے لیکن چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ کرنا بھارت کے لیے ناممکن ہے پہلے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات